بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی سکرین پہ آپ نظر آ رہی ہے یہ ہم نے ٹیبل بنائی اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل چین پہ بنی ہوئی ہے جس طریقے سے یہ ایمیج میں بتائی گئی تھی اسی طریقے سے ہم نے یہ بنائی ہے اب آپ اس کو دیکھیں گے یہ پوری چین پر ہے اب اس کا پروسس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنی ہے شروع سے ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے یہ پروسس میں بنی تو پروسس کو سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہم ایسا جوائن رہے کنٹینیو کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہم آپ کو اس کا پروسس بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹوٹل آخر تک یہ بن گئی ہم نے اس کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کیا تو یوٹیوب پہ ہمیں کئی یہ اس طرح کی ٹیبلیں اور بہت ساری فینسی آئٹم ملے جو یہ بنائے گئے لیکن پاکستانی کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ کسی نے اپلوڈ کی ہو یا جس نے بنائی ہو اور اس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہو لیکن یہ میرے خیال رہے ہیں میں پہلا پاکستانی ہوں کہ جس نے یہ ٹیبل بنائی اور اپلوڈ کر رہا ہوں اچھا اب ہم نے اس کے لیے یہ میں نے مارکٹس ہے کیونکہ میرے پاس تو ویلڈنگ وغیرہ کا سامان کا تو نہیں ہے تو میں نے یہ فرما باہر سے ڈیرڈ وائٹ آئے کا یہ میں نے فرما تیار کروایا خود اسے ڈائیگرام سمجھائی اور میں نے یہ اس طریقے سے پورا فرما بنوایا یہ بھی یہ اوپر کا حصہ ہے اب یہ کھڑا کسی ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ٹیبل چین پہ کھڑا ہے کیسے چین پہ کھڑی ہے وہ ہم دیکھیں گے یہ میں نے اس طریقے سے یہ بنوایا ہے اب ہمیں نہ ہمیں اس کے ساتھ یہاں فکس کرنا ہے یہ فکس نہیں ہوگا بلکہ یہ چین کے اوپر آپ کی یہ ٹیبل کھڑی ہوگی کوئی لکڑی نہیں ہوگی کوئی ویڈنگ نہیں ہوگی اب آگے دیکھیں کس طرح ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ تقریباً میرا ڈیرڈ وائٹ آئی کا یہ فرما میں نے تیار کروایا ہے یہ ڈیرڈ فٹ ہے اور اسی طریقے سے یہ ڈھائی فٹ ہے ٹھیک ہے اب جتنا اسپیس میں نے یہاں سے دیا ہے پانچ انچی پہ ٹیک ہے یہ دونوں میجرمنٹ سیم رکھی ہے سیم اسی طریقے سے یہ اوپر کی جو میری ایک کلپ بنے گی اپنے ٹیبل کی اسی حساب سے یہاں پہ بھی میں نے پانچ انچ کا حساب رکھا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے دوسرے حصے کا بھی ہے جو ایسے اس لیے بنائے ہوئے ہم نے کہ ہم اس میں سے چین لیں گے جو یہاں سے لے کے یہاں تک ہماری لگ جائے گی یہ چین یہاں آئے گی ایک چین یہاں سے آئے گی اور ایک چین یہاں آئے گی اور یہ اتنی اوپر تک یہ ہماری ٹیبل جائے گی تو یہ جیسے ہوا میں ہوگی ٹیک ہے اب چین پہ کیسے کھڑی رہے گی وہ بھی آپ کو دکھیں گے اور اسی طریقے سے سیم یہ دوسری سائٹ کی طرف ہم نے یہ سیم رکھا ہے ٹیک ہے اس میں بھی اسی طرح تین تین چین ادھر لگے گی اور تین چین ادھر لگے گی اور یہ ہمیں نے موڈل شیٹ کٹوا کے رکھی ہے یہ بھائی میں اس کے اوپر یہ سپس طرح شیٹ لگ جائے گی اور یہ اوپر ہوگی ٹھیک ہے ہم نے جب تک اس کو ہمارا اس پہ رگمال کریں گے اس پہ رگمال کر کے اور کلر کریں گے آپ چاہے سپری سے کریں بریچ سے کریں کورڈن سے کریں لیکن ہم اس کو اپنی چوائس کا کلر جیسے ہم بلیک کریں گے ہم بلیک کلر کر کے اس کو سکنے رہیں گے اور اس کو ہم اس کے ساتھ فکس کریں گے وہ بھی ہم آخری میں کریں گے موسیقی 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 اس کو ہم یہاں پہ فکس کر دیں گے اس کو ہمیں سکرو سے لگائیں گے موسیقی اب اس کو بھی ہم کس دیں گے موسیقی آپ نے دیکھا کہ یہ شیٹ پہ میں نے دونوں یہ چیز لگا دیئے ایک طرف یہ اور دونوں ایک ہی سیدھ میں لگائیں دونوں کا ہیل ایک ہی شیپ میں آیا ایک ہی جگہ پہا ہے اب ہم نے یہ فکس کیا اس کو ہم یہ دیکھیں اپنے اس طریقے سے یہاں پہ یہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں گے تو یہ پورے اس طرح ہو گئے اب ہم نے اس کو چین پہ اٹھانا ہے اس طریقے سے یہ اٹھے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے ہوگا اب ہم اس کے سائز کے حساب سے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں چین کی اب ہم نے اس طریقے سے اس کے حساب سے ہم نے تھوڑی لوس چین ایک ہی جتنے سائز کی میں نے جیسے اس میں گیارہ کریاں لیا گیارہ یہ سٹیپ ایک دو تین چار پانچ چھ سات کرنا ہے اب یہ گیارہ بنی ہے تو میں نے چاروں سائٹ پہ چاروں سائٹ پہ گیارہ رکھی ہے اب اس کو اٹھانا ہے یہ اس وقت اٹھے گا جب یہ نیچے کی تب جائے گا جب ہم اس کو نیچے کریں گے چین خود با کچھ ٹائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ کس طرح ہوتا ہے اب ہم یہ جو چین ہے یہ ہم نے یہاں سے نکال کے یہاں لگائیں ہم اس کو اوپر اٹھائیں گے اب ہم اس کو اوپر اٹھائیں گے اپنے حساب سے اس کو اس پر ڈالنے کی کوشش کریں گے سو گائز دیکھ گئے ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے ہاں ہم نے اس میں گیج کم لو یوز کیا آپ چاہیں تو اس کو پونے کی جگہ ایک انچی کا گیج استعمال کر سکتے ہو اٹھارا کا گیج استعمال کر سکتے ہو چین تو سہی ہے چین کا اتنا مسئلہ نہیں آتا یہ گیج آپ چاہیں تو اس کو بنا کا بیٹھ کر سکتے ہو یا میں نے لہسانی یوز کی اس کی جگہ آپ کی بوڑی یوز کر سکتے ہو کوئی بھی لکڑی یوز کر سکتے ہو تو یہ اس میں اور مضبوط ہی آ جائے گی یہ سب آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور سب سے بڑی بڑ ہے کہ جب چین کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے تو دیکھ رہے ہیں یہ چین کے بیچ میں کٹ میں نے کھولے تاکہ ان دونوں کو ملا کے پھر میں نے اس کو ٹائٹ کیا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کیا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کیا ہے اور اسی طریقے سے میں نے چاروں جگہ پہ کیا ہے تو آپ نے دیکھ لیا یہ فائنل ہی بن گئی اور چین پہ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ کھڑی کرنے کا تو وہ ہم نے بنا کے بیٹلی آپ بھی بنا کے ٹرائے کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی جو بھی ٹیکنیکس ہوگی یا ریسیپی ہوگی وہ آپ کو بین سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے